کیوبک سپلائن انٹرپلیشن اور فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوبک سپلائن انٹرپلیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور کیوبک سپلائن انٹرپلیشن ہوتی کیا ہے نیچر سپلائن انٹرپلیشن کیا ہوتی ہے اور کلیمٹ سپلائن کنڈیشن کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے ڈسکشن کی تھی تو ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی جو لگرانج پلیشن ہے یا دیوائیڈیڈیفرنس انٹرپلیشن پلیشن پلیشن ہے اس کا آرڈر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس پہ اور تمام یعنی کہ جو کمپلیٹ آپ کی ڈومین ہے اس کے لیے ہم ایک سنگل پلیشن پلیشن کرتے ہیں اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فلکٹویشن جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہیں ڈیٹا میں اور سم ٹائم فلکٹویشن کم ہوتی ہیں تو اب اس کیس میں آپ کے پاس پھر جو سنگل پل نمیل ہوتا ہے وہ شاید اتنی اچھی اپروکسیمیشن نہیں دے رہا تو فور ایکزمپل میں ایک چھوٹی سی ایکزمپل اگر سکیچ کر سکوں تو میرے پاس ایک پل نمیل ہے جو کہ پیرا بول ہے سیکنڈ آرڈر کا پل نمیل ہے تو اب اس کو تو آپ سنگل پل نمیل سے ایکسپریس کریں گے تو یہ اچھی ایکسپریشن بن جائے گی ایک اچھی ریپریزنٹیشن بن جائے گی لیکن اس کے انسٹیڈ آف دیس اگر لیٹس اے میرے پاس ایک ڈیٹا ایسا آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رینڈم قسم کی کرو ہے اب اس میں ایک پل نمیل شاید یہاں پہ تو پیرا بولا کا پل نمیل اچھی ایکسپریشن دے رہا ہو لیکن یہاں پہ نہ دے رہا ہو پھر یہاں پہ شاید پیرا بولا دے رہا ہو بہت یہ نہ دے رہا ہو تو ایسے کیسیز میں جب آپ کی کرو جو ہے وہ اس میں سیڈن پیکس اور جمپس آتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہوتی ہے ہمارے پاس سنگل پولنومیل کی کرو اتنے جلدی وہ راؤنڈ اور ٹویسٹ نہیں لے رہی ہوتی تو دیکھ کریٹس اے پرابرم اب اس میں مجھے جو سلوشن انڈسٹینڈیبل لگ رہا وہ یہ لگ رہا ہے کہ انسٹیڈ کے پورے ڈومین کے لیے اے سے لے کے بی تک کی ڈومین کے لیے ہم ایک پولنومیل ڈیفائن کرنے اور ہر سب انٹرول پہ ایک چھوٹا چھوٹا پولنومیل ڈیفائن کرتے جائے اور وہ جو پولنومیل ہے وہ پھر اس انٹرول میں جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو سیٹیسفائی کرتا جائے اب یہاں پہ جب ہائر ڈگری پولنومیل ہوتے ہیں تو وہ سپیشلی پرابلم تب آتا ہے کہ سیکنڈ آرڈر، تھرڈ آرڈر، فورت آرڈر میں تو ایشو نہیں ہوتا لیکن جب اس سے بھی ہائر آرڈر کے پولنومیل کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کیس کے لیے پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سمال سب انٹرولز ہیں ایچ سب انٹرول پہ ہمیں ایک پیس وائس پولنومیل ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اب جب آپ ایچ سب انٹرول پہ پولنومیل ڈیفائن کریں گے تو ہمیں جو ڈیفیکلٹی آنی ہے یعنی کہ ہم لگرانج یا ڈیفائنڈی ڈیفرنس سے کیوں نہیں کر سکتے سب انٹرول پہ پولنومیل کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر دو ڈیٹا پوائنٹس ہیں میرے پاس only two ڈیٹا پوائنٹس ہوں ایکس نوٹ ایف آف ایکس نوٹ ایکس وائن ایف آف ایکس وائن تو اب سب انٹرول میں تو دو ڈیٹا پوائنٹس آ جائیں گے صرف تو دو ڈیٹا پوائنٹس پہ جو لگرانج پولنومیل کا آرڈر ہوتا ہے لگرانج تو دیفنیٹلی اس کو لینئر کرے گا اب اگر لگرانج اس کو لینئر پولنومیل بنا رہا ہے تو آپ کی یہاں پہ اس سب انٹرول پہ جو ہائر آرڈر پولنومیل کی ریکوائنٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لگرانج یا ڈیوائیڈی ڈیفرنس انٹرپولیشن جو ہے وہ ہر سب انٹرول پہ پولنومیل ڈیفائن نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کا آرڈر ریڈیوز کر دیں گے جتنے آپ انٹرول میں پہ پولنومیل ڈیفائن کریں گے اب وہ ہر پولنومیل لینئر بنتا جائے گا تو لینئر is not a good approximation تو انسٹیٹ آف دیٹ پھر ہم چاہے کر سکتے ہیں کہ ہم پیس وائز ایسے انٹرپولیٹنگ پولنومیل ڈیفائن کریں کہ جو بیٹر اپروکسیمیٹ کریں ایس کمپیرڈ ٹو لینئر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں سب انٹرول پہ ڈیوائیڈ کر دوں ایکس نوٹ سے لے کے ایکس این تک یعنی کہ ایک انٹرول تھا اے ٹو بی اس پہ کر دیا اب یہاں پہ ایک لگرانڈ ڈیفائن کروں گا تو وہ لینئر بن جائے گا یہاں پہ لگرانڈ کروں گا تو وہ بھی لینئر بن جائے گا تو اب جو لینئر ہے وہ سم ویر تو good approximation ہے like this یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی کچھ closer ہے لیکن کچھ پوائنٹ پہ وہ closer approximation نہیں ہوگی تو اب اس کیس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم straight path کے بجائے ایسا polynomial define کریں جو curved path کو cover کرتا ہو تو what we can do is کہ اس کیس میں پھر جو ہم define کر سکتے ہیں وہ ہم higher order کا polynomial define کر دیں let's say یہاں پہ second order کا کر دیں third order کا کر دیں fourth order کا کر دیں between two data points تو پھر ہماری accuracy جو ہے وہ further better ہو جائے گی یہ جو approach ہے اس کو ہم کہتے ہیں supply interpolation supply کیوں کہتے ہیں supply basically اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دو nodes کے درمیان آپ ایک polynomial define کرتے ہیں اور پھر یہ different splits combine ہو کے ایک complete جو ہے domain پہ valid ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ instead of کہ ہم پوری domain پہ ایک polynomial define کر رہے ہوں ہم ایسی کچھ form بنا لیں گے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک polynomial کے instead multiple polynomials بن جائیں اور وہ جو polynomials ہیں وہ آپس میں joint together ہو جائیں like یہاں یہ polynomial اس کے ساتھ connect کر جائے یہ اس کے ساتھ کر جائے یہ اس کے ساتھ تو یہ جو small splints ہیں یہ سب combine ہو کے ایک complete curve کو trace کر لیں تو this approach is basically known as spline interpolation اب یہاں پہ spline interpolation میں سب سے common جو interpolation کی form ہے that is known as cubic spline interpolation آپ کو quadratic بھی کر سکتے ہیں آپ higher order کی بھی کر سکتے ہیں but to make sure کہ آپ جو بک ہے اس کو follow کر رہے ہیں تو یہاں پہ cubic polynomials جو ہیں وہ ہم define کر لیں between each pair of nodes یعنی کہ ہر سب interval پہ ایک cube order کا polynomial define کریں اب جب آپ cube order کا polynomial define کرتے ہیں تو اس کا order ہے 3 تو generally let's say میں کسی ایک sub interval پہ polynomial لکھ لیتا ہوں اب میرے پاس x0 سے x1 تک ایک sub interval ہے x1 سے x2 تک ایک sub interval ہے and so on xj سے xj plus 1 تک ایک sub interval ہے and so on xn minus 1 سے xn تک ایک sub interval تو اب ہر sub interval پہ ایک sub line polynomial define ہو جائے یعنی s0 ہو جائے s1 ہو جائے sj ہو جائے sn minus 1 ہو جائے and so on تو ہر جو polynomial ہے third order کا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک general third order کا polynomial لکھوں تو میں کیا لکھ سکتا ہوں a plus b j یعنی کسی b goal cube تو اب یہ جو polynomial ہم نے define کیا ہے third order کا اس میں x j کی value تو ہم یہاں سے substitute کر یں بٹ a b c d کی value ہمیں calculate کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر interval پہ جو ایک polynomial define ہو رہا ہے اس میں four unknowns appear ہو رہے ہیں اب ایک میں اگر four unknowns equations required ہیں تاکہ ہم ان کی unique value determine کر سکتے اب وہ four values ہم کیسے determine کریں ایک option تو ہم یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو data ہے اس کو satisfy کرتا ہو like x not f of x not x one f of x one and so on تو آپ کے پاس جو function کی value ہے وہ satisfy ہو جانے چاہیے f of x تو ایک تو n conditions تو یہ ہو جائیں یعنی کہ n plus one data points n plus one ہمارے پاس یہ آ جائیں گی equations آ جائیں گی یہ condition met کرتے لیکن still remaining 4n تو complete نہیں ہو رہی تو وہ ہم کیسے achieve کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس known ہو جائیں اس کے لئے ہمیں کچھ مزید constants define کرنے کی ضرور ہوتے ہے سپلائن جو s not define x1 x not x1 x2 پہ valid تو اس کا مطلب ہے یہ point ہے جہاں پہ x1 لائے کرتا ہے اس پہ s not بھی valid s1 بھی valid ہے this means that both supplies جو ہیں وہ point پہ they should satisfy the given data what does that mean this means that x1 point پہ s not اور s1 کی value ایک ہونی چاہیے کیونکہ اگر value ایک نہیں ہوگی تو یہاں پہ discontinuity لائے کرے گی تو to make sure کہ ہماری curve جو ہے وہ polynomial continuous ہے تو جہاں پہ دو supplies join کر رہی ہیں اس node پہ دونوں supplies کی value equal ہونی چاہیے ایک بار دوسری چیز کہ اب equal ہو جائے لیکن still ہمیں تو derivatives بھی لینے پڑتے ہیں curve smoothness بھی دیکھنے پڑتی ہے تو اب جب آپ اس کو equal لے لگے تو یہاں سے کچھ conditions آپ کے پاس آجائیں still for and complete نہیں ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جب یہ continuous ہیں equal ہیں تو اس کا مطلب ان کے derivatives بھی equal ہونے چاہیے ان کے double derivatives بھی equal ہونے چاہیے تو یہ conditions use کر کے ہم تمام کے تمام four and sub intervals جو ہیں coefficients جو ہیں وہ determine کر لیں گے اور پھر اس کو substitute کر سپلائن کمپلیٹ کر لیں تو یہ جنرل اور بھی ہو گیا کہ سپلائن ہوتی کی اب کتنی سپلائن بنیں گی جتنے نمبر سب انٹرول ہوں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ zero سے لے n تک total n plus one data points ہیں سب انٹرول ہمیشہ one less than total number of data points ہوتے ہیں this means that کہ ہمارے پاس جو number of sub intervals بنیں گے وہ n بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس n سپلائن یہاں پہ construct ہو جائیں گے تو وہ سپلائن کیا بن جائے گی s not ہو جائے گی s one اور definitely last one s n minus one ہو جائے کیونکہ n minus one سے not تک یہ complete کریں تو ہمارے پاس total n سپلائن بن رہی اب اس کو میں جنرل observation اگر دوں تو یہاں پہ یہ جو node x j x j plus one اور x j plus two یہاں پہ دو سپلائن سپلائن ہو رہی s j اور sj plus one تو sj جو ہے وہ اس node پہ x j plus one پہ should be equal to sj plus one at x j plus one پہ equal ہونی چاہیے تو پھر اس کا derivative اس node پہ equal ہونا چاہیے پھر اس کا double derivative بھی equal ہونا چاہیے تو this is how we will be able to compute all the unknown coefficients اب اسی جیز کو systematic way میں دیکھ لیتے کہ time x minus x j whole square plus dj time x minus x j whole cube تو یہ ہمارے پاس ہو جائے اب اس میں سب سے first of all ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے لیٹ کر لیا کہ ایک cubic polynomial جو ہے وہ each sub interval پہ ہم نے define کر دیا تو اس کا مطلب ہے total n number of polynomials define ہو جائیں پھر پہلی condition کے ہر polynomial جو ہے وہ given data point کو satisfy کرے تو x j پہ جو function کی value ہے وہ sj polynomial should satisfy کر رہا f of x j اور similarly آپ دیکھیں کہ sj نہ صرف x j پہ satisfy کرتا ہے بلکہ x j plus one پہ بھی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ sj کو x j plus one یعنی next node interval x j plus one اس node پہ value satisfy f of x j plus one تو یہ آپ کے پہ zero سے لے j value n minus one تک آ جائے گی تو this means that total n unknowns یہاں determine ہو جائیں گے اس condition سے اور ایک unknown جو j plus one والی condition ہے اس سے ہو جائے تو total آپ کے پاس یہاں سے unknown determine ہو جاتے ہیں وہ n plus one ہو جاتے پھر اب یہ j pole numeal ہے اس node پہ یہ اور دونوں pole numeals جو ہیں connect ہو رہے ہیں تو اس point پہ دونوں کی value equal ہونی چاہیے s j plus one at x j plus one should be equal to s j at x j plus تو یہاں سے آپ کے پاس n minus one آجیں کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو last node ہے یہ تو کسی سے connected نہیں ہے اسی طرح پہلا node جو ہے وہ پریویس لی کسی سے connected نہیں ہے تو آپ کے دو nodes ہیں وہ یہاں پہ سکپ ہو جائیں تو n minus 2 ہمارے minus 1 پھر derivative کی value equal ہونی چاہیے جب آپ derivative equal لیں تو یہاں پہ n minus 1 equation بنے گی ہر node پہ x j plus 1 node پہ 1 equation بنے گی تو جتنے nodes ہوں گے اتنی number of equation بن جائیں گی پھر double derivative پہ ہمارے پاس n minus 1 equation بنے گی تو اگر میں sum up کروں تو total جو میرے پاس equation بن رہی ہیں وہ بن رہی ہے 4 n minus 2 آپ ان کو sum کر لیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 2 unnodes ایسے ہیں جن کی value میں determine نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس total number of interval ہے total number of unnodes 4 n ہیں تو 2 کی آپ value determine نہیں کر پائیں گے تو ہمارے پاس رہا جائیں 4 n minus 2 this means that کہ ہمیں 2 additional conditions required ہیں 2 unnodes find کرنے کے اب اور مزید ہمارے پر کوئی condition نہیں ہے کیونکہ اگر آپ third derivative کو equal کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا کیونکہ جب آپ ایک دفع derivative لیں گے تو x 2 ہو جائیں گی پھر لیں گے تو x 1 ہو جائیں گی تو پھر لیں گے تو constant آ جائے گا اور next derivative لیں تو 0 ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ constant سے ہمارے پر کوئی نئی equation نہیں بنتی اور higher order derivative لیں گے تو اس سے بھی کوئی advantage achieve نہیں ہوگا تو this means we need to incorporate some different conditions ہمیں نہیں پتا کہ یہ end points ہیں یہ further کیسے behave دونوں end points تو یہاں پہ ہم ایک option یہ ہوتا ہے کہ آپ natural bonding condition لیں کہ دونوں end points پہ supplying جو ڈبل derivative equal to zero ہے تو this suggest us کہ as double primate x not and as double primate x and zero ہو گئے تو this is what we call natural boundary condition تو دو un-nones آپ یہاں سے determine کر لیں گے تو total ہمارے پاس ہو جائیں کہ 4n equations 4n unknowns 4n unknowns کے لئے ہمارے پاس 4n equations آ جیں گے اب یہاں پہ دوسرا option کیا ہے کہ ہمیں کچھ further information given ہو کہ یہ nodes پہ change کیسی آ رہی ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ x not پہ derivative کیا ہے f prime of x not کی value بتاؤ f prime at x n کی value بتاؤ تو اگر ہمیں end points پہ derivative کی value known ہو تو پھر ہمیں assume کر سکتے ہماری پہلی supply ہے s prime derivative f x not equal اور last supply derivative x n پہ f x n equal to this is what we call the clamp condition کہ اس case میں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ additional information given ہے کہ further curve 0 1 equation s double prime x n equal to 0 second equation اور آپ اگر clamp کریں s prime x not is equal to f prime x not اور s prime x n equal to f prime of x n تو پھر بھی ہمارے پہ دو equation بنتی ہیں تو this means that کہ ہمارے پاس total 4 n equation بن جائیں گی اور 4 n نہیں ہی ہمارے پاس unknowns ہوں گے تو یہ ہماری پوری overall view ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس supply interpolation کیسے برک کرتی اب یہ ہم نے کچھ technical terms میں لکھ لیا ہے اس کو بلکل آسان لفظوں میں کرنے تو میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ہر سب interval پہ ایک supply define آپ لکھ لیں next آپ نہیں کرنا ہے کہ ہر node جس پہ دو supply join together ہو رہی ہیں ان دونوں supply کی value اپس پہ equal ہونے چاہیے اس سے آپ کے پاس equations آ جیں گے پھر اس کے derivative کی value بھی ہر node جہاں پہ دو supply join together ہو رہی ہے equal derivative کی value بھی equal ہونے چاہیے تو ultimately this means that کہ جب آپ یہ 3 conditions apply کر لیں گے چار conditions تو آپ تمام انموز determine کر لیں other than last two اور ان last two کے لئے آپ natural یا clamp boundary condition apply کر لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک example ہے اس کو solve کر لیتے اور اس پہ spline interpolation کیسے work کرتی ہے let's say ہمارے پاس data points ہیں 1 2 2 3 and 3 5 تو ہمارے پاس 3 data points x x not x1 and x2 x not کی value 1 x1 2 x2 3 اور f x 2 3 2 3 and 5 تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ for the interval 1 ہے اب ہمارے پاس جو interval ہے 1 سے 2 ہے 2 سے 3 ہے اس کا مطلب ہے دو سب intervals ہیں ایک interval ہمارا ہو گیا 1 سے 2 اور دوسرا interval ہو گیا 2 سے 3 تو ہم دو supplies define کریں گے اس interval پہ s not supplies ہو جائے گی اس interval پہ s1 supplies سب ہو جائے اب s not of supply interval بنے 1 سے 2 so s not of x is equals to ab یہاں پہ index ہے وہ اسی interval کے numbering کے corresponding ہے کہ اگر interval number first ہے تو اس کو a0 سے zero index سے ہم start کر رہے تو یہ indexing a0 plus b0 time x minus 1 plus c0 time x minus 1 whole square plus d0 time x minus 1 whole cube تو یہ ہمارے پاس s0 of x بن جائے گا اور similarly s1 of x ہمارے پاس بن جائے گا a1 plus b1 time x minus 2 plus c1 time x minus 2 whole square plus d1 time x minus 2 whole cube یہاں پہ بیٹا ایک چیز important یاد رکھئے گا کہ یہ جو x minus xj ہے یہ basically j جو ہوتا ہے وہ آپ کا interval کا starting point ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا interval ہوتا ہے xj سے xj plus 1 تو آپ کا جو پہلا point ہوتا ہے یہ اس کا difference لیتے ہیں x minus xj whole cube تو یہاں پہ اس case میں یہ جو ہے یہ basically x minus x not بن رہا ہے اور اس case میں یہ ہمارے پاس بن رہا ہے x minus x1 یعنی کہ آپ کا interval جو ہے وہ x not سے x1 پہ ہے x1 سے x2 تو x minus x j والی جو term میں ہوئی آجی اب یہاں پہ 8 constants ہیں جن کو determine کرنا ہے ان 8 unknowns ہیں a not b not c not d not تو ہر پرلمر میں چار ہیں دو میں ملکے 8 ہیں ان 8 کی جو value ہم نے determine کرنی ہے اس کے لیے ہمیں conditions impose کرنی ہیں تو ہم start کریں گے کہ 4 conditions جو ہیں وہ تو ہمارے پاس یہی سے آجاتی ہیں کہ s not کی value 1 پہ 2 کے equal ہونے چاہیے s not کی value 2 پہ 3 کے equal ہونے چاہیے s1 کی value 2 پہ 3 کے equal ہونے چاہیے اور s1 کی value 3 پہ 5 کے equal ہونے چاہیے 4 equations تو یہاں سے بن جائیں گے تو ہم جب یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لے لیں گے کہ ہمارا given data point s not at x not جو ہے equal ہونے چاہیے f of x not کے اور s1 at x1 کو equal ہونے چاہیے f of x1 کے تو جب آپ یہ assumption لیں گے تو s not at x not کے value 1 تو f of 1 کے equal آ جائے گا this means that کہ آپ s not میں x کی جگہ 1 put کریں جب آپ 1 put کریں گے تو 1 minus 1 0 ہو جائے گا a کی term یہاں پہ survive کرے گی اور وہ ہے a not اور function کی value 1 پہ ہے ہمارے پاس equal to 2 s not at 1 is equal to یہاں سے آپ کے پاس a not کی value آ جائے گی 2 پھر آپ x1 جو ہے s1 at x1 اس کا مطلب ہے کہ s1 میں آپ 2 put کر دیں تو equal آ جانے چاہیے f of 2 کے جب آپ 2 put کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ value 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی difference 0 آ جائے گا تو ایک term survive کرے گی that will be a1 a1 کی value آپ کے پاس آ جائے گی f of 2 کے اور f of 2 کی value اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہی ہے 3 تو آپ کے پاس دو انوز جو ہیں وہ determine ہو گئے 6 مزید ہمیں determine کرنے ہیں اب یہ تو ہم نے لے لی s not x not میں initial point میں لیکن جو terminal point of interval ہوتا ہے اس پہ بھی تو یہ valid ہوتی یعنی کہ اس note پہ s not میں complete interval کیلئے valid ہے یہاں پہ s1 valid ہے تو ہم یہ کر لیں گے کہ s not at 2 is equal to 3 یعنی کہ وہ بھی satisfy کر رہی ہو f of 2 کی value کو اور اسی طرح ہم دوسری assumption لے لیں گے کہ s not s1 at 3 جو ہے اس کو 5 کے f of 3 کے equal ہونا چاہیے تو جب آپ یہ assumption لیں گے تو s not at 2 s not میں جب 2 put کریں گے تو یہ equation بن جائے گی a not plus b not 2 minus 1 will be 1 تو a not plus b not plus c not plus d not تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی plus c not plus d not اور f of 2 کی value ہمارے پاس جو ہے وہ equal آ جائے گی that is equal to 3 تو ایک equation آپ کے پاس یہ بن گی equation number 3 اب آپ اس پہ آ جائیں جب اس میں put کریں گے s1 at 3 تو x کے لئے 3 put کریں گے یہاں پہ 1 آ جائے گا 3 minus 2 will be equal to 1 تو یہ بن جائے گا a1 plus b1 plus c1 plus d1 is equal to آپ کے پاس function کی value ہے 5 تو یہ چار equation آگئے ہیں آپ دیکھیں چار unknowns determine کر لی ہیں چار unknowns remaining ہیں اب وہ جو remaining unknowns ہیں وہ کیسے ہم determine کر سکتے ہیں ان unknowns کو determine کرنے کے لیے اب ہمیں derivative کی کنڈیشن اپلائے کرنے ہی بڑے گی کہ وہ پوائنٹ جہاں پہ یہ دونوں سپلائنس جوائنگ کرنے ہیں لائک 2 تو s0 کا derivative at 2 جو ہے وہ بھی ایکوال ہونا چاہیے s1 کا derivative at 2 تو جب ہم اس کو کریں گے تو ہمارے پاس آپ کے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے کوارڈینیٹس ہیں آپ کے پاس پاس ایکس اینڈ ایف اف اف ایکس جس آپ ایکس وائی کہتے ہیں اس طرح سیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اسی کی ٹیبل کی فارم میں لکھ لیا ہے یہ ٹیبل بن جائے گا اسے سمجھیں گا اب سمجھیں گا اس طرح پوائنٹس ڈوکے 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 ایک دکھت بارہ پتا دی اے ڈوٹ کے سے ہے 2 اور اے ڈوان 3 کیسے ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے پولنومیل میں ایکس کی جگہ 1 پوٹ کرنا ہے ایکس نوٹ میں ایکس نوٹ کی ویلی ون ہے نا ایکس نوٹ میں جب آپ 1 پوٹ کریں گے ایکس کی جگہ تو کیا ہو جائے گا 1 مائنس 1 ویل بھی 0 تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی ایک ہی ٹرم سروائیو کرے گی اور وہ کیا ہے اے نوٹ سیمیلی جب آپ یہاں پہ اے کی ٹرم بچے گی اے ون تو اے نوٹ کی ویلیو 2 آجے گی اے ون کی ویلیو 3 آجے گی کلیر ہوگی جی جی صحیح ہے جی پہنے کسی کو اور کوئی کنفیون ہو اوکے اب چار کنڈیشنز ہم نے اپلائے کرنی ہے اب ہمیں ڈیریویٹیو والی یوز کرنی ہے تو ایس نوٹ کا ڈیریویٹیو آپ دیکھیں 2 پہ دونوں سپلائنز جوائن ہو رہی ہیں تو اے نوٹ پرائیم ایٹ 2 اور ایس ون پرائیم ایٹ 2 شوڑ بھی ایکوال سیمیلی ایس نوٹ ڈیبل پرائیم ایٹ 2 شوڑ بھی ایکوال سوڑ بھی ایکوال سوڑ بھی ایکوال ایس ون ڈیبل پرائیم ایٹ 2 یہ دو کنڈیشنز اب مزید یوز کر سکتے ہیں اب یہ یوز کرنے کے لیے ہمیں ایس نوٹ اور ایس ون کے ڈیریویٹیو کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایس نوٹ اور ایس ون کا ڈیریویٹیو کلکلیٹ کر لیے ایس نوٹ ہمارے پاس تھی ای نوٹ پلس بی نوٹ ٹائم ایکس مائنس ایکس نوٹ پلس سی نوٹ ٹائم ایکس مائنس ایکس نوٹ سکویر پلس دی نوٹ ٹائم ایکس مائنس ایکس نوٹ کیو اور ایس ون جو ہے یہ آپ کے پاس تھی سوری بیٹا یہ میں غلط سلائٹ پہ رائٹنگ کرنے لگ گیا ہوں تو ہمیں پریویس سلائٹ پہ دوبارہ رائٹنگ کرنے پڑے گی اوکے تو ہمارے پاس condition ہے کہ s not prime at 2 should be equal to s1 prime at 2 and s not double prime at 2 should be equal to s1 double prime at 2 تو یہ اس کے equal ہوں چاہیے اب یہاں پہ آپ s not of x ہمارے پاس equal ہے a not plus b not time x minus x not plus c not time x minus x not square plus d not time x minus x not s not cube تو یہاں پہ آپ جب derivative لیں گے s not کا تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس a not کا derivative 0 آ جائے گا b not plus 2c not time x minus x not plus 3d not time x minus x not whole square پھر جبا پھر جب آپ ڈبل derivative لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا b not کا derivative 0 ہو جائے گا 2c not آ جائے گا plus 6d not time x minus x not s1 prime of x is equal to a1 کا derivative 0 ہو جائے گا b1 plus 2c1 time x minus x1 plus 3d1 time x minus x1 square یہ ہو جائے گا اور جب آپ ڈبل derivative لیں گے تو یہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا s1 ڈبل prime at x is equal to ڈبل derivative لیں گے تو 2c1 plus 6d1 time x minus x1 اب دیکھیں x not اور x1 کی value ہمیں پتا ہے تو یہاں پہ x not جو ہے وہ 1 کے equal ہے اور x1 جو ہے وہ 2 کے equal ہے تو ہمیں پتا ہے کہ s not prime of x جو ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے b not plus 2c not time x minus 1 plus 3d not time x minus 1 square یہ gc اور ڈبل derivative اس کا ہمارے پاس ہے 2c not plus 6d not time x minus 1 اور s1 جو ہے یہ ہمارے پاس prime آ جاتا ہے b1 plus 2c1 time x minus 1 sorry x minus 2 plus 3d1 time x minus 2 اور s1 double prime ہمارے پاس آ جاتا ہے 2c1 plus 6d1 time x minus 2 یہاں پہ square آ جائے گا اب s not کی value آگی s1 کی value ہمارے پاس آگی 3d not 3d not آ جائے گا 2c1 plus جب آپ 2 put کرو گے تو یہ 0 ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک equation آجے گی 6 تو 8 میں سے 6 unknown سکتے ہیں اب last 2 کے لئے ہم یا clamp condition use کر سکتے ہیں یا nature اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں end points derivative کے بارے میں information نے given اگر میں پتا ہو کہ f prime derivative 1 پہ کیا ہے یا f prime derivative 3 پہ کیا ہے تو clamp use کر سکتے ہیں لیکن اگر derivative information نہ معلوم جی سو next class کا بھی time ہونے بس بیٹا last ہماری ek line we are finished yes so s not double prime at 2 should be equal to 0 and s sorry your starting point that was our interval x not x not s not double prime at 1 is equal to 0 and s one double prime last point at 3 equals to 0 تو آپ اس میں 1 put کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 2 c not is equal to 0 equation number 7 آجائے گی اور جب اس میں آپ 3 put کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 2 c 1 plus 6 d 1 is equal to 0 8 تو ہمارے پاس 8 equations 1 1 of x کے تو یہاں پہ یہ ہماری example جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں